ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ آج ہم بہت ہی مزیدار چٹ پڑے سے قریبی چکن کواب بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ون کیجئے چکن لیا یہ بلکل بون لیس ہے اور انہیں مزیدار سا کرنے کے لیے ہم نے یہ ساک بون کے چند پیس لیا نیک کے پانچ سے چھے یہ نیک کے پیس ہم نے لیا ایک پیالی ہمارے پاس بوائل دال ہے چنے کی اسے بوائل کرتے ہوئے ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈال لیا بہت اچھے سے یہ بوائل لونی چاہیے ایک پیالی بوائل آلو ہے ہمارے پاس انہیں بھی ہم نے اچھے سے میش کر لیا اور بوائل کرتے ہوئے ون ٹی سپون ہم نے اس پر بھی نمک ڈال دیا تھا یہ ہمارے پاس کریم کا پیکٹ ہے چاہے آپ گھر کی ملائی فریش ملائی آپ لے سکتے ہیں گھر کی تقریباً فور ٹیبل سپون تک ہم یہ ڈالیں گے بلائی جو گھر کی بھی اگر لینی ہے تو وہ ذرا ٹھیک ہونی چاہیے ایک گلاس پانی ہے فور ٹیبل سپون twoیں کونt فلور ہمارے پاس ہے پاورڈر one ٹیبل سپون نال میچ پاورڈر one ٹی سپون نمک one ٹیبل سپون کا لی میچ پاورڈر one ٹیبل سپون یہ سابت ہمارے پاس سابت دھنی ہے one ٹیبل سپون گرم سالہ پاورڈر one ٹیبل سپون زیرا اور دو تیز پت کے پتے ہیں one ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے اب ہم نے اکڑا ہی لے لیا ہے اس میں ہم نے یہ سارا ٹیکن – ا delegate چکن کے بعد یہ سارے مسالیں ہم نے ڈال دیا چکن میں ادرے گلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیئے اور ایک گلاس پانی بھی ہم نے ڈال دیا ایک راہی کے نیچے آنچ ہم نے بھی تیز کی ہے تیز آنچ پر جب وائل آ جائے گا تو پھر اسے دس منٹ کے لیے ہم آشتہ سی آنچ پر کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں پانی بھلکل ڈرائی ہو گیا اگر اس میں پانی رہ جائے دس منٹ کے بعد تو آنچ تیز کر کے تو اس کا پانی اپنے چکن کا ڈرائی کر لینا ہے اب ہم اس چکن کو تھنڈا کرتے ہیں چکن تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے بون کے پیس ازیادہ کر دیں گے تیز پتے کے پیس بھی نکال دیں گے یہ دیکھیں اور ہاتھ کے ساتھ ہم چکن کو ایسے ریشے کر لیں گے یہ دیکھیں اس لیے یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی چکن ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس میں نمک میڈز ہٹ چیز کا اس میں فلیور آ گیا اور یہ بہت ہی مزیدار سی بن گئی ہے یہ دیکھیں جی دال کو ہم نے کوٹ لیا یہ بلکل یہ دیکھیں لیکوڈ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بلکل ڈرائی ہے دال ہماری نا چاہے آپ اسے گرینڈ کر لیں جگ میں یہ ہمارے پاس ایک پیالی پیاز کی ہے اسے ہم نے چوب کی ہے تقریباً یہ 5 سے 6 ٹیبل سپون ہرا دھنی ہے کٹا ہوا ہری میڈچے ہیں 5 سے 6 ہم نے ہری میڈچے لیا اور انہیں بھی ہم نے چوب کر لیا یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے ہی کون فلوڈ لیا ہے اس میں ہم بہت تھوڑا سا پانی ڈالیں گے صرف اسے مکس کرنے کے لیے اچھی طرح اسے مکس کرتے ہیں تقریباً ہم نے کوارٹر کپ کے قریب پانی لیا ہے یہ ہم نے چکن والی کڑائی لے لیا ہے اس میں ہم نے چکن ڈال دیا سارا ہم نے ہی ڈالیں گے بس تھوڑی سی چکن ہم نے اس میں ڈال دیا اسے ہم گرم کرتے ہیں چکن کے گرم ہونے کے بعد یہ کون فلوڈ جو ہم نے ایسے پانی میں مکس کی ہے اسے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں گے ہم اسے دو سے تین منٹ تک پکاتے ہیں تاکہ کون فلوڈ کا کچھا پان ہتم ہو جائے اور کون فلوڈ اچھے سے پاک جائے آنٹ ہم نے تیز نہیں کرنے میڈیم آنٹ پہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم نے یہ کریم ایڈ کر دیا اس میں چاہے آپ گھر کی فریش ملائی لے لیں تقریباً 4 ٹیبر سپون تک کریم کے ساتھ ہم اسے مکس کرتے ہیں تقریباً ہم نے دو منٹ تک اسے بھلائی ڈال کے کون فلوڈ کے ساتھ اسے مکس کیا یہ دیکھیں کون فلوڈ بھی پاک چکا ہے اور بھلائی بھی تھوڑی مکس ہو گئی ہے اب ہم چولہ باند کرتے ہیں چولہ باند کرنے کے بعد ساری چکن ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے دال بھی اس میں ڈال دی ہے ہم نے اب ہم اسے مکس کرتے ہیں اچھی طرح دال اور چکن ہم نے مکس کر دی ہے اب ہم اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی تھوڑا گرم ہے یہ میزہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں یہ میشالو ہم ڈالتے ہیں دھنیاں ڈال دی ہے اس میں ہم نے پیاز کو ہم نے نے چوڑ کے اچھی طرح پانی پیاز کا نکال دی ہے یہ پیاز بھی ہم نے ڈال دی ہے یہ چوب ہری مرچیں بھی ڈال دی ہے اس میں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق رکھ سکتے ہیں اب ہم یہ سارا کچھ مکس کرتے ہیں اس طرح ہم ہاتھ سے یہ سارا مکس کرتے ہیں میزہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب اس سٹیج پہ آپ چاک سکتے ہیں نمک اور میرچ اگر آپ نے مزید ڈال نہیں ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم کباب بناتے ہیں پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا گھی یا اویل کے ساتھ ہم نے گریز کی ہے یہ دیکھیں ذرا جس شیو کے بھی آپ کباب بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ امیزہ ہمارا بہت اچھا بنا ہے ذرا بھی یہ لیکوڈی نہیں اور بہت ہی سوپٹ ہے ہم ایسے گول کباب بناتے ہیں ڈش میں بھی ہم نے تھوڑا سا اولی لگا دیا ڈش کو بھی تھوڑا گریز ہم نے کار لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے کباب ریڈی کر لیے ایسے ہم نے سارے کباب بنا لیے اب ہم نے ایک پلیٹ کرمز لیے ایک سے دو انڈے لیں گے انڈے کو ہم اچھی طرح پھینڈ لیتے ہیں ایسے ہم ایک کباب لیں گے اسے اچھی طرح ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس پہ کرمز لگائیں گے اب ہم فرائی کرتے ہیں ایک پین ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم نے 5 سے 6 ٹیبل سپون اوئل کے ڈال دیں اور اوئل کو ہم نے گھرم کیا ہے مناسب گھرم کیا ہے نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم اب ایسے ہم کباب اس میں رکھ دیں گے ایسے ہی ہم سارے کباب پہ بریڈ کرمز اور انڈا لگا کے ایسے فرائی کریں گے آلو بھی ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور چکن بھی تیار ہے اس لیے اس میں گلانے والی کوئی چیز نہیں ہم آنچ کو بہت آہستہ نہیں رکھیں گے میڈیم آج پہ ہم یہ کباب فرائی کریں گے جب تک کہ ان کا کلر گولڈن آ جائے کباب کے دونوں سائٹ پہ گولڈن کلر آ جکا ہے بلکل ریڈی ہیں ہمارے کباب اب ہمیں ان کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں مزیدار سے کریمی سوفٹ ٹکیاں ہماری ریڈی ہیں یہ بہت مزیدار سے کباب بنیے آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا یہ کباب آپ کو کیسے لگی ہیں شیئر بھی کیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بھٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اپنا حیال رکھئے گا اللہ فیض